لیکچر اینڈ ریڈنگ یہ دو ٹیچنگ سٹرٹیجیز ہیں جو اولڈ سٹرٹیجیز کہلاتی ہیں جس میں ایک میں ٹیچر لیکچر دیتا ہے اور ایک میں بچے بک ریڈنگ کرتے ہیں اچھا اب جو آج کل ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں طریقے جو ہیں اس کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو دسکشن میتھرڈ سے اور کولیبریٹیو ورک سے پڑھایا جائے تو وہ زیادہ فروٹفول ریزلٹس آتے ہیں لیکچر جو ہے وہ بورنگ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیکچر کین حالات میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکچر میتھرڈ جو ہے جب آپ کے پاس بڑی کلاس ہوتی ہے تو ہم ان کو انڈیویجل اٹینشن پر نہیں کر سکتے تو پہر ہم ایک لیکچر سے بہت سارے لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں یہ اس کا فائدہ ہے اس میں لیکچر میں یہ ہے کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ اپنی سکسٹی پرسنٹ کی جو ہے وہ لیکچر کر لے اور فورٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن کر لے تب بھی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ بوک ریڈنگ جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ریڈنگ ہیبٹس جو ہے وہ ڈیویلیپ ہوتی ہیں اور اس سے ان کی جو لینگویج کی جو سکل ہے وہ بڑی امپروو ہوتی ہے آج کل بوک ریڈنگ بچوں نے چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے ان کی لینگویج جو ہے وہ اتنی ڈسٹرپٹیو ہو گئی میں نے جو ابزرف کیا ہے بچوں کی رائٹنگ پیٹرنز اس میں اب جو ہم نے ہماری موبائل پہ ہم لینگویج یوز کرتے ہیں وائے اور یو کی جگہ پہ ہم جو ہے یو کا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس سلینگ لینگویج نے بھی بچوں کی جو ہے وہ ریڈنگ ہیبٹس رائٹنگ ہیبٹس اور ساری لینگویج جو ہے اس کو خراب کیا ہے تو بوک ریڈنگ سے یہ فرق پڑتا تھا کہ اس سے بچوں کی جو ریڈنگ تھی وہ امپروو ہو جاتی تھی اور وہ لینگویج جو ہے وہ سمجھنا شروع کرتے تھے اور لیکچر سے یہ ہوتا تھا کہ جب ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے بچے نوٹس بناتے ہیں اس کے مشکل پوائنٹس کو انڈرلائن کرتے ہیں اور پھر اس کا میننگ بھی کلاس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو دونوں سٹریٹیجیز کو اگر ہم دوسری سٹریٹیجیز کے ساتھ ملا کے پڑھائیں تب بھی یہ بڑی فائدہ مند ہیں اور یہ بڑی کلاسز کے لیے لیکچر میترد بہت اچھا ہے بوک ریڈنگ کا میترد جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ بچے اس وقت لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پروفیشنسی ان کی لینگویج کی آ رہی ہوتی ہے سو بوک ریڈنگ is recommended for young children and lecture method is recommended for you know adults and adolescents because they can understand well whatever the teacher is saying and they can ask question if they are not understanding well and question answer session is very important for any class and for any instruction because question answers mean that students are listening you and they are thinking about it and they are asking you the question so i i like the class that in which most students are asking questions question is showing actually your curiosity and your uh your clarity and if those students they are engaged in the class they will ask questions and you can also ask questions from your students to make them alive in the class so otherwise students will be sleeping if you are only talking and talking and students are not participating in the class so we can use benefits of lecture and book reading method by incorporating these two strategies with other strategies teaching strategies and then these strategies will be beneficial for both students and teachers as well